موسیقی اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کو اس طرح کے کئی دماغی دوریں پڑھتے رہے ہیں ماضی میں بھی اکثر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین آن ائر اور آف ائر اس قسم کی حرکتیں کرتے آئے ہیں کوئی ان اس تمام باتیں معلوم تھیں انہیں پہلے سے بتا دیا گیا تھا پھر یہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروفیشنل ایٹیٹوڈ نہیں ہے تو پروفیشنل ایٹیٹوڈ ایک پروفیشنل ادارے میں اچھا لگتا ہے ویسے میں نے پروفیشنلی ان کو ہر چیز بتاتی تھی ڈاکٹر صاحب چھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے اصل میں تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ میں بیمار ہوں میری طبیعت ناساز ہے جس کے باعث میں پروگرام کرنے سے قاسر ہوں اور جب آپ کو فون کال کی جاتی تھی تو آپ خانستے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی میں پروگرام نہیں کر سکتا ہوں بول کے تمام پرانے اور سابق ساتھیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کو سب پتا تھا ان کے سب علم میں تھا اگر ایسی کوئی بات ہے تو کوئی دستویزی ثبوت تو آپ کے پاس ہوگا کوئی ریزگنیشن لیٹر یا پھر کوئی ایمیر ہی سامنے لے آئیے یا پھر کوئی میسیج ہی کیا ہوگا میں نہیں چاہتا کہ پینڈورا باکس کھلے اور بہت ساری باتیں کہی جائیں کیونکہ پھر بات نکلے گی تو بہت دور ترد جائے گی دوسری بات جو آپ نے کی کہ آپ چھوٹ پر اپنی پینڈورا باکس کھولیں گے تو پینڈورا باکس تو آپ کھول چکے اب ہم پینڈورا کنٹینر کھولیں گے جس میں سے ایک کے بعد ایک سچ نکلے گا اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ایسے نہیں چلے گا پروگرام نہیں کیا کرتا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا آپ کرتے تھے لیکن یہاں ہم آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ ایسے نہیں چلے گا کرنا ہم نے آپ کو سکایا تھا ورنہ اس سے پہلے آپ عام کھلاتے اور چورن بیچتے تھے یہ انتظامیہ کی پالیسی تھی لیکن جو چیزیں مجھ سے کہلوائی گئی وہ میں نے کہہ دی تھی آپ نے کہا کہ اس شو کے دوران کی گئی تمام باتیں آپ سے کہلوائی جاتی تھی ڈاکٹر صاحب کیا آپ کاکے مننے ہیں روٹی کو چوچی اور چاول کو ہپا بولتے ہیں کہ جو ہم نے کہا وہ آپ نے کہہ دیا آپ کا تیس سال کا بروڈکاسٹ کمیونکیشن کا ایکسپیڈینس کہاں گیا ڈاکٹر صاحب کیا آپ پڑے دیکھے ہیں اگر ہیں تو شو سے پہلے ایک دسکلیمر چلتا تھا شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھا اگر نہیں دیکھا تو اب دیکھ لیں ویسے تو شو کے دوران آپ کی حرکتوں کی وجہ سے اگنائزیشن نے یہ پروگرام لائف سے ریکارڈڈ کر دیا تھا لیکن آپ نے لڑ لڑ کر یہ پروگرام لائف کرنے کی فرمائش کی جس کی وجہ سے کئی بار مسلے مسائل ہوئے اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام شخصیات کا نام لیے بغیر کیونکہ بہت ساری شخصیات ہیں جن کی دل آزاری ہوئی ایسے نہیں چلے گا کے ذریعے سے میں ان سے تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں میں ان سے معافی مانگتا ہوں اور ہو سکے تو وہ مجھ معاف کر دیں ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بالکل صحیح کام کیا کیونکہ واقعی معافی تو بنتی تھی آپ نے جو باتیں کی جو حرکتیں کی اس پہ آپ کو بالکل معافی مانگنی چاہیے بلکہ جو آخری پروگرام آپ نے کیا اس پر تو آپ پر لائف ٹائم پابندی لگنی چاہیے اور اگر نہ لگی تو اس بار بول خود آپ کے خلاف عدالت میں جائے گا یہ انتظامیہ کی پالیسی تھی میں ایک بہت دوسرے ٹائپ کا آدمی اور سوفٹ انسان ہوں لیکن جو چیزیں مجھ سے کہلوائی گئی وہ میں نے کہہ جی تھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا اور کیا وہ آپ نے ہمارے کہنے پہ کیا تو بول جوائن کرنے سے پہلے جب آپ اینکیو ایم کے ساتھ تھے اور اس سے بھی پہلے جو آپ کہا کرتے تھے اور جو آپ کیا کرتے تھے کیا وہ بھی آپ کو ہم نے کہا تھا کیا اتنا وسی تجربہ رکھنے والے شخص کو چینل بتائے گا کہ اسے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ تو نزی لغاری، آمد زیا، حمزہ علی عباسی اور بہت سارے ایسے نام ہیں انہیں بھی کیا ہم بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کہنا ہے اصل بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکھتا جب آپ بیماری کا پہانہ بنا کر غائب ہوئے تو بول نیشنل ڈیبیٹ بھی ہوا آمد زیا کے ساتھ اور بہت سکسیسول ہوا پروگرام لگتی ہے تو لگے بھی ہوا اور گیم شو کی کامیابی نے تو آپ کو پاگل ہی کر دیا چودری برادرز اور فینہ نے کمحال ہی کر دیا جس ریٹنگ کا ہم آپ کے ساتھ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ ریٹنگ حاصل کی اور جن گیم شو سے آپ کو نکالا گیا وہ انتہائی شائستہ زبان میں بغیر کسی کی تظلیل کیے بہترین ریٹنگز کے ساتھ کامیابی سے جاری ہے شاید اسی کی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہے اور میں مسٹر خوم تو اپنا پروگرام کہی رہا ہوں تو اب خوم کے ساتھ ایسے نہیں چلے گا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ پڑے لکھے ہیں کیونکہ ہمیں تو شک ہے انہیں چاہیے کہ میرے ڈیوز کلیر کریں اور اپنی گاڑی لے جائیں آپ نے جو اپنی سیلوری والی بات کی ہے تو ذرا برائے مہربانی اپنا کانٹریکٹ ایک دفعہ پڑھ لیں اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں بتا دیں ہم سکرین پہ دکھا دیں گے کیونکہ کانٹریکٹ کے حساب سے تو اب حساب کتاب آپ کی طرف نکلتا ہے ڈاکٹر صاحب باتیں تو بہت ہیں مگر اپنے اپنے ذرس کی بات ہے زندگی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور زندگی یوں ہی چلتی رہتی ہے مگر جب اپنے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہ ہو تو بہت افسوس ہوتا ہے یہ بات آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس بات کو تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب لوگ بہت سمجھدار ہیں سچ اور جھوٹا فرق چاندتے ہیں آپ کل کیا کہتے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں اس کو بخوبی سمجھتے ہیں تو باقی فیصلہ ہم لوگوں پہ چھوڑتے ہیں تو آخر میں میں آپ سے یہی کہوں گا اللہ حافظ ڈاکٹر آمر اور پام کے ساتھ ایسے نہیں چلے گا موسیقی موسیقی موسیقی